کسی صورت کشمیر پر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کشمیر کے حوالے سیو آئی سی کا اجلاس پاکستان میں بلانے کا پلان ہے دنیا کو مجبور کریں گے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کیا جائے چیئرمین کشمیر کمیٹی علی امین گنڈاپور کی پریس کانفرنس کہا مودی مقبوضہ کشمیر میں عالمی قوانین کی خلاورزی کرتے ہوئے ظلم کر رہا ہے پاکستان کے نئے سیاسی نقشے کا اجراح قوم کی اومنگو کی ترجمانی ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بجٹ میں کٹوٹی نہیں کی گئی مسئلہ کشمیر کے اوپر ہر فوروم کے اوپر ہمارے جو پرائیم منیسٹر ہیں پاکستان کے وہ بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ آپ کو ابھی لیٹس حالات پتا ہے کہ ہم نے اوائی سی کے اوپر پریسر ڈالا ہے اس بات کا کہ کشمیر کے اوپر ہمیں سپورٹ کرے ہیں آپ اور ہم نے اب ایک کلیر ایک اگریسیو قسم کی پالیس اختیار کر لی ہے ایک ڈیپرمیس اختیار کر لی ہے کہ جو پھر ہمارا کشمیر کے ساتھ نہیں دیتا تو اس سے پھر ہمارے تعلقات بھی اس حساب سے ہوں گے اس کی مثال نہیں ملتی اس سے پہلے سنازم حمد علی جنان نے بولا کہ کشمیر ہماری شہرہ گئے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے جب تک آزادی نہیں ملتی ان کو اور ان کی آزادی کے لیے جو ہماری ڈیمانڈ بھی ہے وہ بھی یہی ہے کہ یو این ایسی کے جو ریزلوشن پاس ہوئی ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں پاکستان اس فیصلے پر کھڑا ہے کہ جو فیصلہ کشمیر کے لوگ کریں گے ہمیں قبول ہے اور ہم انشاءاللہ اس یو این ایسی کے ریزلوشن کو امیلیمنٹ کرانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے عمران خان صاحب ہر حد تک جا رہے ہیں اور یہ ثبوت ہے کہ اب ہمیں ایسی میں ایک سپورٹ جو نہیں مل رہی تھی اپنا گروپ بنا رہے ہیں اس کے لیے کہ جو وہ گروپ جو کشمیر کے لیے پاکستان کو سپورٹ کرے گا وہی جو مسلمانوں کو سپورٹ کرے گا جو ظلم کو خیخلاف کھڑا ہوگا